ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سب شامدید کہتے ہیں آج ولید اقبال صاحب بھی میدان میں اتر رہے ہیں اور ان کو پرموٹ کرنے کے لیے ان کی والدہ اور علامہ اقبال صاحب کی جو بہو ہیں جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ وہ خود بھی یہاں پر موجود ہیں بیٹے سے کیا توقع رکھتی ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں ناظرین اس وقت پرگرام میں ہمیں جوائن کے ایک بڑی حسنی ہیں جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ جن کے جو سوسر ہیں وہ اقبال صاحب اور جن کے بیٹے ولید اقبال صاحب ہیں اور وہ خود بھی کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں کیسا محسوس ہو رہے ہیں بیٹے جو ہیں وہ سینٹ میں آپ داخل ہونے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے جو بھی ہے اس وقت الیکٹرل کالج ایم پی ایز اس کو الیکٹ کریں جو پاکستان کے لیے بہتر ہو چاہے وہ ولید ہے چاہے اس کے جو مدد مقابل ہے میری تو یہی دعا ایک ماں کو اپنی تربیت میں بڑا فخر ہوتا ہے تو کس طرح سے اگر ولید صاحب جائے وہ پاکستان کی خدمت کے لیے کون کو موقع ملتا ہے کس طرح سے کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ پاکستان کے لیے بہتر صورت کرے ہمیں کرزوں سے باہر نکالے اس قسم کا وہ کام کرے جس سے لوگوں کی غربت جو ہے وہ جائے آپ کا خواب پاکستان کے لیے کیا ہوگا کہ بیٹا یہ کام ضرور کرنا ہے انشاءاللہ بے شمار کام ہے ہم ایسے مرحلے پہ ہے ٹاپ لسٹ پہ کیا ہے ٹاپ لسٹ ہوتی ہے کہ غربت ختم ہو اس مرحلے میں قریب زیادہ ہیں اور امیر کم سب سے بڑی ہماری ترجیح یہ ہے اور یہ کرزیں ہمارے ختم بہت شکریہ آپ سے بات کرنے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سمی اللہ خان صاحب نے جو کہ مسلم لگی رہنما ہے پرگرام میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں سمی صاحب جو ایک بلیم گیم کی ایک فضاحت چل چکی ہے اس میں عوام کہیں نہ کہیں اگنور ہو رہے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ عوام کے ابھی دکھ درد زیادہ بڑھ چکے ہیں بلوں میں اضافہ ہو چکا ہے ان کے اوپر توجہ کون دے گا آپوزیشن یا حکومت ایوہ دیکھیں یہ ذمہ داری بنیادی طور پر تو حکومت کی ہے کہ عوام کے دکھوں میں اضافہ نہ کرے ان کی زندگی کو آسان بنائے لیکن بدقسمتی سے موجودہ حکومت جو پنجاب میں بھی آئی ہے اور مرکز میں بھی ہے ابھی تک ان کے جو ستر تقریباً دنوں کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ عوام دوستی کے اقدامات نہیں ہیں عوام دشمری کے اقدامات ہیں جس طرح آپ نے خود کہا کہ مہنگائی ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے بجلی کے قیمت میں اضافہ ہوا ہے سوئی گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور اس طرح زندگی کی جو بھی ضرورت کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو یہ ان کی بالخصوص جو غریب طبقہ ہے اس کی زندگی مزید مشکل بنا دی ہے موجودہ حکومت نے ستر کسا کوئی حل ہے سلیوشن ہے میرے خیال میں یہ بہت بڑے وعدے کر کے آئے تھی موجودہ حکومت تو انہی کے پاس اس کا سلیوشن بھی ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بغیر تیاری کے آئے ہیں اور ان کے پاس کوئی پلیننگ نہیں ہے جس حکومت کی تیاری نہیں ہوتی اپوزیشن کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے فائدہ ہم ہاؤس کے اندر اپنی جو تنقید ہے اور تنقید برائے تنقید نہیں تنقید برائے اصلاح کر کے ہم ان کو باور کرائیں گے کہ آپ کی نہ پالیسیز درست ہیں نہ آپ کی حکمت عملی درست ہے اور آپ ملک کو ایک ایسی ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں جو کہ بہرانی قیفیت میں آپ ملک کو ڈال دیں گے تو یہ ہم اپنا کردار اسمبلی کے اندر بھی ادا کریں گے اور اسمبلی کے باہر بھی ادا کریں گے اچھا ایک تلق سوال ہے آپ کی لیڈر کا واپس آئیں گے کیسے واپس آئیں گے کیا ہوگا نہیں ہمارے لیڈر پنجاب اسمبلی میں تو حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں اور وہ اپنا برپور اور ایکٹیو رول پارٹی قائد پارٹی قائد بھی ہمارے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت یقیناً ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں مختلف کیسز جو ان کے خلاف بنے ہوئے ہیں اور یک طرفہ طور پر ان کی کاروائی ہو رہی ہے ان کیسز سے جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں وہ پاکستان کی پولٹکس میں اپنا برپور کردار ادا کریں خادمے آلہ صاحب خادمے آلہ کب آئیں گے وہ تو ایک نیب نیازی گٹس جوڑ ہے موجودہ حکومت کا اور پوری دنیا یہ گواہی دے رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ایسے کیسز میں رکھایا گیا ہے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے قومی خزانے کو ایک روپے کا نقصان نہیں پہنچا نہ پاکستان اور پنجاب کی زمین کو یہ ایک انچ انہوں نے کسی کو دی ہے وہ تو سریحن انتقامی کاروائی ہے اور انتقامی کاروائی ہیں زیادہ دیر نہیں چلتی پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی لیڈر کے خلاف انتقامی کاروائی ہیں کی گئی ہیں وہ زیادہ ابر کے سامنے آیا ایک آخری سوال آپ کے سپیکر کہتے ہیں جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرتے ایسا ہی ہے موجودہ سپیکر کی تو مجھے نہیں سمجھ آتی آپ چاروں صبحی سمبلی اور قومی سمبلی اور سینٹ میں چیئرمن سینٹ جو در حقیقت سپیکر کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں آپ ایسا جنرلسٹ آپ ساری سمبلی کے سپیکرز کا کانڈکٹ دیکھیں ہاؤس کے اندر تو موجودہ سپیکر تو بالکل ایک تھانے دار کی طرح سے ہاؤس کو چلا رہے ہیں وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں اور انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کو یقصہ مواقع دینے ہوتی ہیں لیکن آپ سارا میڈیا گواہ ہے کہ وہ یہاں جس طرح ایک گجرات کا جس طرح کوئی تھانا چلایا جاتا ہے اتنے بڑے ہاؤس کو اس طرح سے چلانے کی کوشش کریں اس کی ہم مضاحمت کریں گے اگر ان کی طرف سے وہ جس طرح نیشنل سمبلی کا سپیکر چلا رہا ہے اگر اس طرح سے ہاؤس چلائیں گے تو ہماری طرف سے بھی مصبت جواب دیا جائے گا ادروائز پھر یہ ہاؤس کے اندر اسی طرح دمہ دمسکل اندر ہوگا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین پاکستان دریقے انصاف کے رہنما شیخ امتیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں واسا کا ٹاسک ان کے پاس ہے اور وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ خبروں کی زیند بھی بنا کیونکہ گزشتہ حکومت کے کچھ اس طرح سے کچھ ریلیٹیٹ خبریں تھیں جو کہ واسا کو خبروں کی زیند بنانے میں کامیاب ہوئی تھی آپ نے ایک ٹاسک بنایا تھا کہ آپ پبلک میٹنگ کریں گے اور کھلی کچھ ریاں لگائیں گے واسا کے حوالے سے یہ کیسا جا رہا ہے ابھی تک آپ کا ٹاسک دس کے قریب ہم لگا چکے ہیں اس وقت تک کچھ ریاں اور آج بھی میری ایک تین بجے تھی کچھ ری میں تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا ہوں اور یہ کچھ ریاں جو ہے نا جب چالیس کے قریب ہو جائیں گی نا تو میں ایکچول پرابلم پر ریچ کر جوں ایسے میں پرائیمیلی کے اپنی ایک ٹاسک مجھے پتا چل گیا ہے کہ واسا میں اصل پرابلمز کہاں کہاں موجود ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہر ایرے کی اپنی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں میں اس کو فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ کس ایرے کی کیا پرابلم ہے تو وہ پھر علاقہ وائز اس کے لیے جو ہے اس کو رپیر مینٹیننس کہہ لیں یا اس کو نئے پروجیکٹس کہہ لیں وہ پھر اس کے بیس میں میں ڈیزائن کروں گا ابھی تک کچھ پرابلم معلوم پڑی کیا ہے سب سے بڑا ٹاسک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے سیورج کا سسٹم جو ہے ہمارا وہ اتنا کہ خراب ہے اور اس پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا یہ تو سب سے بڑا ایک ٹاسک ہے میرے پاس زشتہ حکومت کہتی تھی ہم تو واسا کے انتظامات اتنا کہ لاہور پیریس بن جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا آپ کہنے سیورج ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے یہ تو سب کو بتا ہے کہ ان کی اصل ٹارگٹس کیا تھے پیریس بنا ہے یا اس کو بھی تباہ کر دیا ہے آپ کو کاسمیٹکس کام نظر آ رہے ہیں لاہور میں جو کرنے والے کام تھے جو ایک سمجھ لے کے دور اندیشی سے کام کیے جاتے ہیں فیوچر کو مدنظر رکھ کے پلان کیا جاتے ہیں وہ پلان نہیں کیے گئے ساف پانی کا پروجیکٹ جو ہے وہ ساف پانی ساف پانی ساف پانی ہوتا رہا اور اس میں ارب اور روپے خرش بھی ہو گئے جب میں جا کے وہاں پہ دیکھتا ہوں ساف پانی کی تو ایک نالی بھی نہیں چینج کی رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم علاقے میں جاتے ہیں وہ لوگ ہمیں پتاتے ہیں کہ یہ ہمارا پانی گندہ آ رہا ہے پھر میرے انجینئرز وہاں پہ جاتے ہیں ایکسین وہاں پہ جاتے ہیں وہ وہاں پہ ایکسٹی میٹس لے کے وہاں پہ واپس بھیجتے ہیں وہ پھر امڈی کے پاس جاتا ہے پھر بجٹ کے پاس جا رہا ہے جو فوری پرابلم ہیں وہ تو ہم حل کر رہے ہیں اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بجٹ سے ریلیٹیڈ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں اتنا وہ قویق ہم کر دیں گے کہ کسی دو سو گروہ کا سو گروہ کا پچاس گروہ کا دس گروہ کا چھوٹا موٹا پائپ چینج ہونے والا ہے اور وہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے دردے سر بنا ہوا ہے وہ محلے جو ہے وہ جوہر تلاب گندے پانی کے بنے ہوئے ہیں مچھر یہ لوگوں کے مین مسئلہ ہے وہ ختم کرنے کا آپ آدھا رکھتے ہیں آپ اس کے اوپر کام کریں گے بہت شکریہ ہم سے بات کریں نادین آپ سب کو معلوم ہے کہ سی ایم پنجاب اسمان بزار صاحب کیمرہ شائع ہیں میڈیا کے سامنے کم ہی آتے ہیں لیکن آج اپنے ناظرین کے لیے ٹاپ شوری کے دیکھنے والوں کے لیے ہم انہیں اپنے کیمرے کے سامنے اپنے مائک کے سامنے لے کر آئے اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ سو دن کا جو ایجنڈا ہے اس کے پر زور و شور سے کام چل رہا ہے اور سو دن مکمل ہوتے ساتھ ہی ہمیں یعنی میڈیا والوں کو وہ دعوت دیں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے اس سو دن میں کیا 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 اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو پاکستان تحریکی انصاف کا منشور تھا اور سو دن کا انہوں نے ٹاس فورس بنا رکھی تھی وہ سو دن بعد کیا خوشخبری لے کر آتی ہے خوشی کی کیا نوید لے کر آتی ہے اس کے علاوہ اوپوزیشن کے لیڈران مہمران کی جانب سے بھی آپ نے سنا کہ وہ کیا تنقید کرتے ہیں اوان کے بیشتر سوال جو ہیں ہم نے اپنے پرگرام ٹاپ سوری میں اٹھائے ہیں اور ان کا جوان بھی ان اوان میں بیٹھے لوگوں سے لیا ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا سوچتے ہیں آپ کے لیے کیا محسوس کرتے ہیں اور آپ کے لیے کیا حکمت اعملی لے کر آئے ہیں آج کے پرگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات